یہ ایک پاگل اور خوبصورت لڑکی تھی گرمیوں کا موسم تھا رات کا وقت تھا بارش ہو رہی تھی ڈر کی وجہ سے وہ پاگل لڑکی میرے سینے سے چھپا گئی تھی اس برستی بارش میں میرے جسم پر چھپکی ہوئی تھی میری نیت خراب ہونے لگی تھی وہ لڑکی دماغی طور پر پاگل تھی میری اس حرکت پر چپ چاپ میں گاڑی میں فل تیز ہواس میں گانے لگا کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اس وقت رات کا ایک بچ رہا تھا اور ایسے میں روڈ بلکل خالی تھا میں تیز رفتار سے اپنی گاڑی کو بھگاتا جا رہا تھا مجھے کسی چیز کا بھی ہوش نہیں تھا میں اپنے آب میں ہی گم گانا گن گناتے ہوئے جا رہا تھا کیا اچھانک ہی مجھے ایک لڑکی ہاتھ ہلاتے ہوئے بیچ سڑک پر روکنے لگی میں حیران ہوا اتنی رات کو بھلا کون ہے جو مجھے ہاتھ ہلاتے ہوئے روک رہی ہیں رات کے ایک بجے سنسان روڈ پر لڑکی کا کیا کام تھا ضرور یا تو وہ لڑکی کسی مصیبت میں تھی یا پھر کوئی بڑی غربر ہونے والی تھی مجھے کچھ ڈر بھی محسوس ہوا کیونکہ اکثر ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ یوں ایک سنسان سڑک پر گاڑی کو روکر لوٹ لیا جاتا ہے اور ایسے کاموں میں زیادہ تر لڑکیاں ہی استعمال کی جاتی ہیں کیونکہ لڑکیوں کو دیکھ کر مرد ہمیشہ ہی کمزور پر جاتا ہے اور اپنی گاڑی کو روکر اسے لیفٹ دینے کی کوشش کرتا ہے جیسی یہ لڑکی کو لیفٹ دینے کے لیے گاڑی کو روکا جاتا ہے آس پاس چھپے لڑکی کے ساتھی فورا ہی نکل آتے ہیں اور وہ گاڑی والے کو لوٹ لیتے ہیں گاڑی کی لائٹ میں اس کی رنگ دودھ کی طرح سفید چمک رہی تھی کالے گھنے بال جو کہ اس سے کھلے ہوئے تھے اور ہوا سے در ادھر بکھر گئے تھے میں نے اپنی گاڑی فورا ہی روک دی تھی اور باہر نکل آیا جبکہ وہ لڑکی میرے پاس بھا کر آئی تھی اس کے آنے کا چنداز تھا مجھ اس بات سے اگاہ کر چکا تھا کہ وہ لڑکی دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے لیکن دماغی طور پر پاگل ہیں میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہنے لگی بھائیہ مچھے میرے گھر چھوڑ دیں دیکھیں نہ کتنا اندھیرہ ہو گیا ہے اور مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے مجھے اپنے گھر کا راستہ یاد نہیں آ رہا پلیز بھائیہ مچھے میرے گھر چھوڑ دیں اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا میں اپنی ہوش تو اس حسین لڑکی کو دیکھ کر ہی کھو بیٹھا تھا میری نگاہ اس کے اوپر گئی تو جیسے ہٹنا ہی بھول کی تھی ایسی خوبصت لڑکی لیکن دماغی طور پر پاگل تھی اور پھر کیوں اس انسان سڑک پر اکیلی گھوم رہی تھی اس کے ہونٹ گلاب پنکڑیوں کی طرح لال تھے ایک پل کو میرا دل کیا ہاں کیوں نہ اس لڑکی کے گلابی گالوں کو چھوڑ کر محسوس کروں لیکن مجھ میں اتنی حمد ہی نہیں ہوئی میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف آس بھری نصروں سے دیکھ رہی تھی وہ لگتار مسمنتے کر رہی تھی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ دو دیکھو نہ کتنی رات ہو گئی ہے ایسے بھی مجھے اس بیت چھ سڑک پر لڑکی کو چھوڑنا ٹھیک بھی نہیں لگ رہا تھا لیکن اگر میں اس لڑکی کو لیفٹ دیتا تو یقیناً میں بہہ سکتا تھا میں ضرور اس کے ساتھ گلت کر جاتا کیونکہ میرا دل میرے کابو میں نہیں تھا میرا دل مجھے بے ایمانی پر اکسا رہا تھا میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اپنا سرنا میں ہیلانے لگا اور میں وہاں سے جانے کے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگا کیونکہ میں یہ سمجھ چکا تھا کہ میری دیت اس پر خراب ہو گئی ہے اور میں اس کے ساتھ تھوڑی دیر اور رکھتا تو میں کچھ کر جاتا اور یہ میرا زمین مجھے گوارہ نہیں کر رہا تھا لیکن ابھی میں گاڑی میں بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ دور سے کہیں کتے کے بھونکنے کے آواز آئی تھی ڈر کی وجہ سے وہ لٹکی من سے لپڑ گئی تھی اس پر اچانک ہی پیار آ گیا میں نے اسے خود سے چھوڑانے کی کوشش کی لیکن وہ ڈر کی وجہ سے مجھ سے لپڑی ہوئی تھی اب میں اپنی اوپر اور کنٹرول نہیں کر سکتا تھا میری پکڑ اس لڑکی کی کمر پر مضبوط ہوتی چلی گئی اچانک ہی میرے لب اس کے گالوں تک چلے گئے تھے اس کے گلابی گالوں پر میں نے اپنے پیار کی موہر لگا دی تھی میری پکڑ مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی اور وہ میری باہوں میں سمٹتی جا رہی تھی جبکہ میں نے اسے اور بھی زور سے بینچ لیا تھا جی چاہا میں اس پیاری سی لڑکی کو اپنے اندر کہیں سنبھال لوں جبکہ وہ اب اسے چھٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور اب کی بار میں نے اسے چھوڑ دیا تھا لیکن میں نے اس کے گالوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کا نام پوچھا تھا میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے تم کہاں رہتی ہو مجھے یہ تو بتاؤ اور تب ہی تو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آوں گا میری بات سن کر وہ کہنے لگی میرا نام تو میری امی نے رکھا ہے میرا نام رافیہ ہے آپ کا نام کیا ہے وہ صرف دکھنے میں نہیں نہیں بلکہ بولنے میں بھی معصوم تھی اس کا دماغ بلکل بچوں جیسا تھا اس لئے وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی میں تو حیران تھا اتنی پیاری خوبصورت لڑکی اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی میں نے کہا تمہارا نام تو بہت ہی پیار ہے بلکل تمہاری طرح میں نے اسے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو اپنے بیگ سے کچھ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ چکی تھی میں نے دیکھا تو اس کے گھر کا ایڈرس تھا ساتھ میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ اگر آپ کو راستے میں یہ لڑکی کہیں مل جائے تو خدا کے لیے اس کو گھر تک پہنچا دینا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی یقیناً اس کے گھر والوں نے ہی اس کے بیگ میں یہ پرچے ڈالی ہوگی شاید وہ لڑکی پہلے بھی کئی بار گم ہو چکی تھی اور اس لئے اس کے بیگ میں اس کے گھر والوں نے یہ پرچے ڈال دی تھی کوئی نہ کہی اسے اس کے گھر تک پہنچا دیا کرے گا اس کا گھر کچھ ہی دوری پر تھا میں نے کچھ سوچ کر اس کو لیفٹ دے دی لیکن میری یہ سب سے بڑی گلتی ثابت ہوئی تھی کیونکہ جیسی ہی وہ گاڑی میں بیٹھی تھی اس سے پہلے ہی ہوا کے جھونکے سے اس کا دبٹہ اڑ کر دور جا گی رہا تھا وہ بینہ دبٹے کے ہی اب میری گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اس کا خوبصورت جسم میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا میں کوئی مضبوط کریکٹر کا مالک نہیں تھا یوں کہنا چاہیے کہ خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری تھی اس سے پہلے بھی میں کئی لڑکیوں سے دوستی رکھ چکا تھا اور یہ دوستی میری ہر حد بار کر جاتی تھی لڑکی کے ساتھ تعلق میں لڑکی کی مرزی سے ہی بناتا تھا لیکن یہ پہلی لڑکی تھی کہ بینہ مرزی کے ہی میرا دل اس پر بیمانی کرنے کے لقصہ رہا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اپنے ناہونوں کو چھپاتے ہوئے وہ کھڑکی سے در ادھر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی شاید وہ اسے بھو زیادہ ڈری ہوئی تھی میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ خوبصورت گلتی کر لینی چاہیے میں خموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ وہ لگتار مجھ سے کچھ نہ کچھ بولتی ہی جا رہی تھی جبکہ میری گندی نگاہیں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی تھی اور اسے اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا میرے اندر کا دریندہ جاک چکا تھا میں نے اچانک کہ گاڑی کو اس انسان چگاہ پر روک دیا وہ کہنے لگی بھئیہ آپ نے گاڑی یہاں کیوں روک دی یہاں تو کہیں بھی آس پاس میرا گھر دکھائی نہیں دے رہا میں نے کہا بھی تھوڑی دیر میں ہی ہم گھر چلیں گے یہ کہتے ہوئے میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر آ گیا تھا دھیرے دھیرے میں اس کے قریب ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اس پر پوری طرح ہاوی ہو گیا تھا پہلے تو وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی لیکن جب میں حد سے زیادہ بھڑ گیا تو وہ پوری طرح کام پھٹھی تھی روتی رہی چلاتی رہی میرے نیچے سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی لیکن میں نے اس کو اس طرح سے کابو کیا ہوا تھا کہ وہ میری پکر سے ازاد نہیں ہو پا رہی تھی وہ لگتار ایک اے بات کہہ رہی تھی بھئیہ مجھے چھوڑ دو مجھے درد ہو رہا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا مجھے امی کے پاس جانا ہے لیکن میں نے اسے چھوڑنے کے لیے لیفٹ نہیں دی تھی میں تو اس کے ساتھ کچھ اور کرنا چاہتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جس کے بارے میں شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا آج سے پہلے میں نے کبھی بھی بینا لڑکی کی مرسی کے کچھ بھی نہیں کیا تھا لیکن آج زندگی میں یہ پہلی بار تھا شیطان میرے اوپر پوری طرح حافی ہو چکا تھا تھوڑی دیر بعد ہی میں نے اس لڑکی کو تھوڑی دور پر جا کر چھوڑ دیا تھا لیکن اس بات کا خیال کیا تھا کہ اسے اس کے گھر کے قریب ہی چھوڑا تھا اسے گاڑی سے اتار کر میں جلدی سے اپنی گاڑی نکالتا ہوا گھر آ گیا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک ڈیچینی بھری ہوئی تھی آج جو کچھ بھی میں نے کیا تھا میرا زمیر گوارہ نہیں کر رہا تھا اندر ہی اندر شرمندگی مجھے مار رہی تھی وہ معصوم دماغی طور پر پاگر لڑکی میری حوض کا شکار ہوئی تھی اس لڑکی کے ساتھ بتائے گئے پل کا نشہ اب بھی میرے دماغ پر سوار تھا جس سے میں نکالنے کے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا گھر آیا تو مجھے میری ماں میرا انتظار کرتے ہوئے ملی تھی وہ بہت زیادہ پریشان تھی کہنے لگی ارفان اتنا لیٹ کیسے ہو گئے تو میں تو آنے میں زیادہ سے زیادہ بس دس بچ جاتے ہیں لیکن آج تو دو بجے واپس آئے ہو ماں کی بات سن کر ایک پل کو میرے سامنے اس لڑکی کا خوبصورت بدن گھوم گیا تھا لیکن میں نے فوراں ہی وہ خیال چھٹک دیا تھا اور ماں کے سامنے یہ بات بلکل بھی ظاہر نہیں کی تھی کہ میں اس وقت کہاں سے آ رہا ہوں اگر میری ماں کو ذرا بھی شک ہو جاتا تو یا تو میری ماں خود کو ختم کر لیتی یا پھر میری ہی جان لے لیتی میری ماں نے کبھی بھی میری ایسی پرورش نہیں کی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں میں غلط رہا پر چل پڑا تھا میری ماں کو اپنی پرورش پر بڑا ہی بھروسہ تھا ماں کی نظر میں میں ایک بہت ہی شریف بچہ تھا اور میری ماں کو مجھ پر بڑا ہی ففر تھا میں جلدی سے اپنی ماں سے نظریں چورانے لگا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری ماں کو پتہ چلے کہ آج میں نے ایک لڑکی کی عزت خراب کی ہے اور پھر خدا نے مجھے بھی دو بہنیں دی تھی میری ماں اس بات کی خلاف ہے کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ذاتی نہ کی جائے ماں کہنے لگیا اچھا ایسا کر ہاتھ مو دھو کر آچھا میں کھانا گرم کرتی ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کھانا کھانے کا من ہی نہیں کر رہا تھا میں نے کہہ دیا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں آپ جا کر سوچائے میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا طبیت عجیب سے بھاری بھاری ہو رہی تھی ہر پر میری آنکھوں کے سامنے رافیہ لڑکی آ رہی تھی اس کی درد پھری سسکیاں مجھے سنائی دے رہی تھی جیسے تیسے میری آنکھ لگی تھی لیکن کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ دوبارہ کھل گئی تھی میں لگتار اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا نہ جانے وہ لڑکی اپنے گھر پہنچ پائی ہوگی یا نہیں یا پھر کہیں کسی اور نے تو میری طرح اس کے ساتھ ذرم نہ کیا ہو مجھے عجیب سے شرمنگی نے گھیر لیا تھا وہ رات میرے لئے بہت ہی تکلیف دا ثابت ہوئی تھی رات کے آخری پہر میں بہت ہی بے چین ہو کر اٹھا تھا میں نے جلدی سپری گاڑی نکالے اور واپس اس راستے پر جنے لگا جہاں پر میں نے اس لڑکی کو چھوڑا تھا میرا دل عجیب ہی حالت کا شکار تھا میں جانتا تھا اگر مجھے وہاں پر کسی نے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا تو لینے کے دینے پڑھ سکتے ہیں میری ساری پول پٹی کھول جاتی اور سار انسان میرے اوپر آ جانا تھا لیکن مجھے اس سے کسی بھی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا مجھے بار بار اس لڑکی کا معصوم چہرہ یاد آ رہا تھا مجھے تو اس باغل لڑکی کا خیال تھا میں فورا نہیں اس راستے پر پہنچ گیا تھا لیکن وہاں چاہتے ہی میرا دل بند ہونے لگا تھا کیونکہ وہ لڑکی وہاں پر موجود ہی نہیں تھی میں نے ادھر ادھر اسے ڈھونڈا لیکن وہ مجھے نہیں ملی ایک دم میرے دل میں خیال آیا شاید اس کے گھر والے اس کو لے کر جات چکی ہوں گے لیکن دوسرا خیال یہ بھی آیا کہ رات کی اس وقت اس کے گھر والے اگر اس کے پاس تک نہ پہنچی ہو تو اور اس سے پہلے ہی میرے جیسا ہی کوئی دریندہ اس لڑکی کے پاس پہنچ گیا ہو تو کہیں کسی اور نے اس لڑکی کو اپنی دریندہ کی کا نشانہ نہ بنا لیا ہو کہیں اسے کوئی اپنے ساتھ نہ لے گیا ہو اس لڑکی کا کیا ہوا ہوگا یہ خیال ہی میری جان لینے کے لیے بہت تھا میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس لڑکی کو اس کے گھر تک عزت کے ساتھ پہنچا کر آتا لیکن میرے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اس معصوم لڑکی کی عزت کو تار تار کر دیا تھا اس کی معصومت اسے چھین لی تھی میں بوچل قدموں سے گھر واپس آ گیا تھا صبح تک میں چاہتا رہا کیونکہ مجھے بلکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی اور آفیس کے وقت بھی میں بلکل خموش تھا میری ماں نے میرے آگے ناشتہ رکھا تو میرے خموشی سے وہ ناشتہ کیا اور آفیس کے لیے نکل گیا دل میں ایک عجیب سے شرمنگی تھی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں اپنی حوض کی ہاتھوں مجبور ہو کر یہ غلط قدم اٹھا چکا تھا لیکن میرا دل آم مجھے اندر ہی اندر برا بلا کہہ رہا تھا میرے آفیس کولیک نے بھی میری اس اداسی کو محسوس کر لیا تھا وہ کئی بار پوچھ چکے تھے کہ یار سب خیریت تو ہے تیرے گھر پر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی میں بہت ہی شوک مساج کا لڑکا تھا ہر کسی سے جلدی ہی گھل مل جاتا تھا اور پھر جاتی ہی پورے آفیس کو سر پر اٹھا لیتا تھا بوس بھی مجھ سے بہت زیادہ خوش رہتے تھے اگر مجھ سے ذرا سے کوئی گلتی بھی ہو جاتی تو مجھے معاف کر دیتے کیونکہ میں ان کا پسندیدہ ایمپلائی تھا میری بجہ سے آفیس کے اور لوگوں کا دل بھی لگا رہتا تھا لیکن آج مجھے خموش دے کر سب لوگ ہی حیرت کا شکار تھے میں نے پورا دن کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی کیونکہ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کسی سے بات کرنے کا شرمنگی کے حساس نے مجھے اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا چھٹی ہوئی تو میں گھر آ چکا تھا میری ماں بھی بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ ارفان سب خیریہ تو ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے اور آج تو پھر سے لیٹ آیا ہے کل بھی لیٹ آیا تھا اور آج بھی تری دیر کر دی آفیس سے چھٹی تو میری مانچ بچے ہو گئی تھی لیکن میں گھر جانے کی حمد ہی نہیں چتا پا رہا تھا کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے لگاتار میری بہنوں کا چہرہ آ رہا تھا وہ پاگر لڑکی بھی تو کسی کی بہن تھی کسی کی بیٹی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا تھا نہ جانے کتنی دیر تک اپنا سر ہاتھوں میں دیئے بیٹھا رہا تھا آتے جاتے لوگ مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے تھے تھکھا کر چھپ گھر آیا تو میری ماں کا یہ سوال پوچھنا بنتا تھا میں نے ماں کی طرف ایک نظر دیکھا اور خموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں آنے کے بعد اچانک ہی میں رو پڑا تھا میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے میں نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں تھی میری گل فرن نیشہ کا بھی کئی بار فون آ چکا تھا لیکن میں نے اس کا فون پک نہیں کیا تھا مجھے بار بار رافیہ کہی خیال آ رہا تھا کتنی معصوم سی لڑکی تھی کیسے مجھے بھائیہ کہہ کر بات کر رہی تھی اور میں نے کیا کیا اس کی عزت کو ہی تار تار کر دیا کہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا میری گل فرن نیشہ میری ایک اشارے پر میرے ساتھ کہیں بھی چلنے کے لیے تیار ہو جاتی پھر میں نے اس لڑکی سے ہی اپنی حوض کیوں بھجائی تھی میرے اوپر شیطان سوار کیوں ہوا تھا میں اپنی بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جگڑے ہوئے تھا خود کو بہلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کسی بھی پل میں خود کو بہلان نہیں پا رہا تھا اس بال کو دو دن گزر گئے تھے لیکن ان دو دنوں میں ہی میری حالت خراب ہو گئی تھی شاید یہی میری سزا تھی کہ میں پوری رات جاکتے ہوئے گزار دیتا تھا وہ کا کام ہے گزر چانا اور وہ اپنی رفتار سے گزر رہا تھا لیکن ابھی تک دھماغ سے رافیہ نام کی لڑکی نکل نہیں پائی تھی میں روز رات کو اس روڑ پر ضرور چاہتا تھا جہاں پر میں نے اسے چھوڑا تھا پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک بار میں اس لڑکی کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے تسلی کر لوں کہ وہ لڑکی اب ٹھیک ہے یا نہیں لیکن وہ لڑکی مجھے دوبارہ نہیں ملی تھی میں نے راتوں کا اب سونا چھوڑ دیا تھا میرا کھانا پینا بھی اب چھوڑ چکا تھا پہلے جو میں ہنسس کر باتیں کیا کرتا تھا بلکل گم سم ہو کر رہ گیا تھا سب لوگ ہی میری حالت دیکھ کر پریشان تھے اور اب تو نراز بھی رہنے لگے تھے میری ماں تو کئی بار مجھ سے اس بات کی شکایت کر چکی تھی کہ تجھے ہوا کیا ہے تو انہیں تو بولا ہی چھوڑ دیا ہے آگر تجھے پریشانی کیا ہے کم سے کم مجھے تو بتا میں تیری پریشانی دور کرنے کی کوشش کروں گی میری بہنے بھی مجھ سے کئی بار سوال کر چکی تھی کہ بھائیہ آپ کو ہوا کیا ہے آپ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے آپ نہ بات کرتے ہیں نہ ہنستے ہیں مجھے اپنی بہنوں کو دیکھ کر اس لڑکی کا چہرہ اور بھی تیزے سے یاد آتا تھا لیکن میں اپنے اندر چھپے اس راز کو کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا اور مجھے آخری راستہ بھی یہی نصر آیا کہ میں اپنے کہے گئے گناہ کی معافی خدا سے چھا کر مانگ لوں ہو سکتا ہے خدا مجھے معاف کر دے تو شاید میرے دل کو چین آچا ہے میرے نچانے کتنے وقت کے بعد مسجد گیا تھا وہاں میں نے کتنی دیر تک نماز میں اپنے کہے گئے گناہ کی معافی مانگی تھی رو رو کر میرے کہا کہ اللہ میرے کہے گئے گناہ کو معاف کر دے اور اس لڑکی سے میرے ایک ملاقات کروا دے میں اس سے بھی معافی مانگ لوں تو شاید میرے بے چین دل کو سکون آچا ہے کہنے کو تو میں نے بہت بڑا گلت کام کیا تھا لیکن میں اپنی گلتی مانتا تھا اور میں اس کی معافی بھی چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے میں اس لڑکی کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے اسلامت بھی دیکھنا چاہتا تھا اور اس اپنے سامنے بٹھا کر اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی مجھے مل نہیں رہی تھی ایک دن میری دعا قبول ہو گئی رات پر اس لڑکی کے بارے میں سوچتے سوچتے میں کب نیند میں گھوم ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا بہت دنوں کے بعد مجھے سکون کی نیند آئی تھی صبح میری آنکھ کھلی تو میں حیران تھا کہ مجھے اتنی اچھی نیند کیسے آگئی اور میں کیسے سو گیا بہلے میں دن پر کتنا بھی کام کرتا لیکن مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی لیکن آج میں بہت حیران تھا خیر میں نے ساری چیزوں کا اپنی بیگ میں جلدی جلدی ڈالا اور آفیس کے لیے تیار ہو گیا آج میں بہت لیٹ ہو چکا تھا بہلے ہی میں آفیس میں بوس کا پنسندیدہ ایمپلائی تھا لیکن ریگولر ٹائم سے نہ آنے والے ایمپلائی سے بہت زیادہ نراز ہو جاتے تھے اس لئے میں نے جلدی جلدی ناشتا اور آفیس کے لیے نکل آیا تھا لیکن آفیس میں داخل ہوتے ہی جو خبر مجھے ملی تھی میں ایک پل کو ڈر گیا تھا مجھے بتایا گیا کہ بوس کافی دیر سے تمہارے انتظار کر رہے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں ایک پل کے لیے میں نے اپنے دماغ پر زور ڈالا کہ میں نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی میری پریزنٹیشن تو ٹھیک تھی لیکن سب کچھ ٹھیک تھا میں نے گہری سانس لی اور خود کو حالات کے اوپر چھوڑ دیا میں نے سوچا شاید میرے دیر سے آنے کی وجہ سے بوس مصر نراز ہوں گے اور اب مجھے ڈانٹ پڑھنے والی تھی میں نے خود کو ڈانٹ کے لیے تیار کیا میں دھیرے سے بوس کے کیبن پر دستک دی تو انہوں نے مجھے اندر آنے کے لیے کہا میں نے گہری سانس لی اور ان کے کیبن میں داخل ہو گیا جبکہ وہ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے کافی پریشان لگ رہے تھے میں نے اندر آتی ہی انہیں گوڈ مورننگ کہا اور فوراں ہی اپنی پرابلم بھی بتا دی کہ آج میں جب بہت دینوں بات سکون کی نیت آئی تھی سو اس لیے میری آنکھیں نہیں کھل پائی دیر سے آنے کے لیے معافی چاہتا ہوں آگے سے میں خیار رکھوں گا جبکہ انہوں نے میری آواز سن کر جھٹکے سے سر اٹھایا تھا اور میری بات پر سر ہی لاتے ہوئے کہنے لگیا رہے نہیں ارفان میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ تم لیٹ ہو بلکہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں پلیز بیٹھ جاؤ آج ان کے بولنے کا انداز بہت ہی نرم تھا ویسے بھی وہ مجھ سے بہت ہی نرم لفظوں میں بات کرتے تھے لیکن آج تو ان کے بولنے میں کچھ الگ ہی بات تھی میں نے اپنے سر کو حیران نظروں سے دیکھا تھا کہ آج انہیں ہوا کیا ہے اور وہ مجھ سے کون سے بات کرنا چاہتے ہیں میں نہ سمجھے کی حالت میں کرسی پر بیٹھیا تھا اور بوس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دنے تک بوس اپنے اندر بولنے کی حیمت پیدا کرتے رہے پھر وہ کہنے لگے دیکھو تم بہت اچھے لڑکے ہو میرے جب سے تمہیں جوب پر رکھا ہے میرے لئے تم ہمیشہ ہی لکی ثابت ہوئے ہو تمہارا کریکٹر تمہارے بات کرنے کا انداز تمہارا کیرنگ پر مجھے بہت پسند ہے اس لئے میں نے کبھی بھی تمہیں نہ ڈانٹا ہے اور نہ ہی کسی گلتی پر تمہیں سزا دی ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور آج میں نے کسی خاص مقصد کے لئے تمہیں چنا ہے مجھے بوس کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آرہی تھی وہ کچھ زیادہ یہ بات کو گھما رہے تھے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی بھی بات کرنے کے لئے بات کو گھمانے کی ضرورت نہیں ہے سر آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ کی پرابلم کو حل کر دوں انہوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور کہنے لگے دیکھو ارفان مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری بات کو ٹھکراؤگے نہیں بلکہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کروگے میں نے سر کو بولنے کا اشارہ کیا انہوں نے میری طرف ایک بار پھر دیکھا اور کہنے لگے ارفان میرے ایک بہن ہے میں چاہتا ہوں تو میری بہن سے کنٹریکٹ میریج کر لو میں نے بہت کوئی حیران نظروں سے دیکھا تھا میں نے کہا کیا مطلب کنٹریکٹ میریج بہت کہنے لگے ہاں میں چاہتا ہوں میری بہن کے ساتھ تم کنٹریکٹ میریج کر لو اور بعد میں جب میں کہوں تو تم اسے چھوڑ دینا اس کنٹریکٹ میریج کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی عمر صرف 20 سال ہے لیکن کسی نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ دکھنے میں بلکل ٹھیک تھاک لگتی ہے بہت ہی پیاری سپہنیں میری لیکن جب سے اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے وہ ایک دم بیمار سی ہو کر رہ گئی ہے اس کا دماغ چھوٹے بچوں کی طرح ہے اس کا علاج بھی چل رہا ہے ڈاکٹر نے امید بھی دلائی ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے اس کی حالت بھی ٹھیک ہوتی چاہ رہی ہے پانچ دن ہو گئی ہے اور میری بہن نے کچھ بھی نہیں کھایا پی ہے جب سے کسی دریندے نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ بستر سے لگ گئی ہے راتوں کو چھنگیں مار مار کر اٹھ جاتی ہے پانچ دن میں ہی میری گلاب چیسی بہن مجھا کر رہ گئی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اس کی شادی کر دی جائے تو یہ اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بھول سکتی ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر کو یہ امید ہے کہ شادی ہونے کے بعد اس کا دماغ نورمال لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میری بہن سے شادی کر لو تم ہی ایک ایسا انسان ہو جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں جو میری بہن پوری طرح ٹھیک ہو جائے تو تم بے شک اسے چھوڑ دینا میں تمہیں ایک اچھی پوسٹ پر اپنے آفیس میں جگا دے دوں گا اس کے علاوہ بھی میری بہن کے حصے کی جتنی بھی پروپرٹی ہے وہ بھی تمہارے نام کر دوں گا بس میری بہن کو مرنے سے بچا لو اگر اس کا یہی حال رہا تو وہ کچھ ہی وقت کی مہمان ہے میں اپنی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا بلکل چھوٹی سی تھی جب میرے پاپا نے میری بہن کو میری گود میں دیا تھا میرے پیدا ہونے کے دس سال بعد میری بہن پیدا ہوئی تھی میری بہن صرف ایک سال کی تھی کہ پاپا کوئی علاج بیماری ہوگی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میری بیٹی کا ہمیشہ کیا رکھنا یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے میں نے اسے ہمیشہ بی بیٹی بنا کر پالا ہے لیکن اس کے پاگرپن کا کسی نے فائدہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ظلم کر دیا اور میں اس سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا میرے دماغ میں ایک دم ہی ہلچل سے مچ کی تھی میں نے اچانک ہی بوس کی طرف دیکھا اور ان سے جلدی سے سوال کیا آپ کی بہن کا نام رافی ہے میرے سوال پر وہ ایک دم چو گیا اور کہنے لگا ہاں میری بہن کا نام رافی ہے لیکن تمہیں کیسے پتا چپکے میرے جلدی سے آنکھیں بند کر کے من ہی من خدا کو یاد کیا تھا اور شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے رافیہ سے ملا دیا تھا میرے بوس کی طرف صحیح لاتے شادی کی رضمندی دے دی تھی کہ میں رافیہ سے شادی کرنے کیلئے تیار ہوں اگر آپ کہیں تو میں ابھی کے ابھی اس سے شادی کر سکتا ہو میرے یہ بیتابی دے کر سر بہت حیران تھے کہنے لگے سب خیاریت تو ہے کچھ ہوا ہے کیا اور تم میری بہن کو کیا پہلے سے جانتے ہو جبکہ مجھے اپنی اچانک جلد بازی پر افسوس ہوا تھا کیونکہ میرے بوس بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ تم رافیہ کو کیسے جانتے ہو اور جس کا میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا میں نے جلدی سے بہانہ بنایا کہ مجھے ایک بار آپ کی بہر راستے میں مل گئی تھی اور اس نے اپنا نام رافیہ بتایا تھا بہت ہی معصوم سی تھی اس لئے میں جس کا نام یاد آگیا بوس میری بات سن کر دھیرے دھیرے سے مسکرائے اور کہنے لگے ہاں میں اس کی ہی بات کر رہا ہوں وہ اکثر گھر سے نکل جاتی ہے روڑ پر گھومتی رہتی ہے ایسے ہی وہ روڑ پر گھر سے تھوڑا دور چلی گئی تھی اور کسی دریندے نے اس کی معصومت کا فائدہ اٹھا لیا اس حاصل نے اس کے پوری زندگی تباہ کر دی ہے وہ ایک دم خموش ہو گئی ہے کوئی بھی اس کے بات چانے کی کوشش کرتا ہے یا اسے چھونا چاہتا ہے تو وہ چھیکھنے لگتی ہے اس کی حالہ دن با دن خراب ہوتی جا رہی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ اس کو کوئی سنبھالے والا ہو اسے اس وقت کسی سپورٹ کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ایک شادی چھتا زندگی کی بھی ضرورت ہے میں نے فورا نہیں انہیں اپنی رضا مندی دے دی تھی اور انہیں شادی کی تاریخ بھی دے دی پندر دن بعد ہی میری شادی رازفیا سے تیہ ہو گئی میری ماں اور میری بہنیں تو حیران تھی کہ میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں میری ماں کہنے لگی ایسے تم کیسے تنی جلد بازی میں شادی کر سکتے ہو نہ لڑکی دیکھئے نہ اس کے گھر والوں کی جان پہچان کی ہاں میں ایسے کیسے شادی کر سکتے ہو اور جب میری ماں کو پتا چلا لڑکی دماغی طور پر پاگل ہے تو میری ماں تو گسے سے پاگل ہو گئی تھی کہنے لگے ایسے کیسے میں ایک پاگل لڑکی کو اپنی بہو بنا سکتی ہوں تم ایسا کیسے کر سکتے ہو ارفان کہیں تم بھی تو پاگل نہیں ہوگے ایک بار پھر سوچ لو تم ایک پاگل لڑکی کے ساتھ زنگی کیسے گزار ہوگے یہ تو میں ابھی نہیں جانتا تھا کہ میں رافعہ کو کیسے سنبھالوں گا اور میں اس بات سے ڈرہ ہوا بھی تھا جب وہ میرا چہرہ دیکھے گی تو وہ میرے ساتھ کس طرح کا رویہ کرے گی لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے شادی ضرور کروں گا مجھے کسی نہ کسی طرح تو اسے سنبھالا ہی تھا کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا میری وجہ سے ہوا تھا میں نے اس مصروم لڑکی کی زنگی کو خراب کیا تھا اور اب مجھے ہی اسے زنگی کی طرف واپس لانا تھا پندر دن پر لگا کر اٹھ چکے تھے اور وہ دن بھی آ گیا جب رافیہ میری زنگی میں آنے والی تھی ادھر میری ماں اب بھی شادی کے لیے راسی نہیں تھی انہوں نے صاف منع کر دیا کہ میں تمہاری شادی میں نہیں جانے والی بھلا میرا اکلوتا بیٹا اور اس کی شادی میں ایک پاگل لڑکی سے کروا دوں ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن جب میرے اپنی ماں کو اپنے مرنے کی دھمکی دی تو مجبوراں میری ماں کو مانا پڑا ہم لوگ برات لے کر اپنے بوس کے گھر پہنچ چکے تھے ساری رسمیں بہت ہی آرام سے ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے چہرے پر سہرہ لگایا ہوا تھا تاکہ وہ میرا چہرہ نہ دیکھ بائے بوس نے بتایا تھا کہ جب سے رافیہ کو خبر ملی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے جیسے وہ اپنی گوڑیا کی شادی کرتی ہے ٹھیک ویسے ہی تب سے رافیہ کے حالت تھوڑی تھوڑی صدھرنے لگی ہے وہ اپنے ساتھ کے گئے ظلم کو دیرے دیرے بھولنے لگی ہے میں نے بھی رافیہ کو دیکھا تو اس کی چمکتی بھی رنگ اور دھندلی پڑ چکی تھی آنکھیں اس کی سوجی سوجی سی لگ رہی تھی تھی رافیہ کے حالت دیکھ کر مجھے خود پر پھر سے شرمند کی محسوس ہوئی تھی وہ بار بار میرے سہرے کو چھوکر خوش ہو رہی تھی میں جانتا تھا چب وہ میرا چہرہ دیکھے گی تو اس طرح دوبارہ کبھی خوش نہیں ہوگی میرے بوس نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ کر درخواست کی تھی کہ میرے بہن کا خیار رکھنا جانے ان جانے میں اگر اس سے کوئی گلتی ہو جائے تو اسے معاف کر دینا میں نے اپنے بوس کے ہاتھوں کو تھام کر انہیں یقین دلایا تھا کہ آپ بے فکر ہیں اب رافیہ میری بیوی ہے آپ کی بہن کے ساتھ ساتھ وہ میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری ہے میرے اس طرح یقین دلانے پر رافیہ کی ماں بہت زیادہ خوش ہوئی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے دعائیں دی اور کہنے لگی آج کے زمانے میں ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں خدا کرے تمہاری زنگی میں کبھی کوئی دکھ نہ آیا تم بہت اچھے قابل انسان ہو مجھے اس طرح اپنی تعریف سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا میں رافیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی تک لے آیا تھا آج میری زنگی کے حسین رات تھی لیکن جو لڑکی میری زنگی میں آئی تھی شاید اسے اس رات کا مطلب بھی نہیں پتا تھا میرے گہری سانس لی اور کمرے میں داخل ہوا میرے سوچنے کے ٹھیک مطابق جیسے ہی رافیہ نے میرا چہرہ دیکھا تھا وہ چینگتی چلاتی ہو مجھ سے دور ہٹنے لگی تھی بار بار نام اس سر ہی لاتے ہوئے ایک ہی بات بول رہی تھی کہ نہیں میرے قریب مت آؤ مجھے پریشان مت کرو بھئیہ مجھے درد ہو رہا ہے میری قریب مت آؤ مجھے پھر سے وہی رات یاد آگئی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے میں خموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا جب وہ چینگ چینگ کر تھک گئی تو میرے پاس ہی بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی مجھے بہت درد ہوتا ہے پلیز میرے ساتھ وہ کام اب دوبارہ مت کرنا مجھے جانے دو مجھے میرے گھر چاہ رہا ہے میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ اور اسے پیار سے کہنے لگا میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا رافیہ میں اب تمہیں بالکل بھی تکلیف نہیں دوں گا تمہارے ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہی میرے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے مجھے معاف کر دو اس دن پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا اچھا میں نے تمہارے ساتھ ہیوانیت بڑھتی تھی اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا یہ کہتے کہتے میں نے رافیہ کی آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا وہ بھی شاید روتے روتے تھک چکی تھے اور میرے سینے سے لگ گئی تھی وہ اب بھی سسک رہی تھی سسکتے ہوئے بھی اس کے موں سے یہی نکل رہا تھا تم بہت برے ہو تم نے مجھے بہت در دیا تھا میں تمہیں کبھی بھی ماف نہیں کروں گی رافیہ کی یہ سسکیاں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے میں نے تو ایسی لڑکی کو اپنی حوض کا نشانہ بنایا تھا جس کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا جس کو اپنا بھی ہوش نہیں تھا میں کافی دیر تک اس اپنے سینے سے لگایا بیٹھا رہا یہ رات میرے لئے بہت ہی درد بھری تھی کیونکہ میری بیوی میری باہوں میں رات بھر سسکتی رہی تھی اگلی صبح تک اس کی حالت کافی ٹھیک تھی نہ وہ اب رو رہی تھی نہ ہی کچھ بول رہی تھی بس مجھے ہی دیکھ رہی تھی میں نے اس کو پیار سے اپنے پاس بٹھایا اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا رافیہ ہے اس دن میری طبعہ تو ٹھیک نہیں تھی اس لئے اس دن میں نے تمہیں درد پہنچایا تھا لیکن دیکھو آج کی رات میری طبعہ ٹھیک تھی اور میں نے تمہیں بالکل بھی درد نہیں دیا ہے اب تم میری شکایت کسی سے بھی مت کرنا اور اگر تم میری شکایت کسی سے نہیں کرو گی تو میں تمہیں دھیر ساری چوکلٹ لا کر دوں گا میں اسے اس بات کے لئے منانا چاہتا تھا کہ کہیں وہ کسی کے سامنے یہ نہ کہہ دے کہ میں ہی وہ دردہ انسان ہوں جس نے اس کی عزت خراب کی تھی چوکلٹ کا نام سن کر وہ فوراں ہی مان گئی تھی اور خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی شکایت بھائیہ سے نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنی امی کو بتاؤں گی لیکن آپ میری لئے دھیر ساری چوکلٹ لے کر آنا میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لئے دھیر ساری چوکلٹ لے کر آوں گا پھر کہنے لگی ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک وعدہ کرو گے اب آپ مجھے چوٹ بھی نہیں پہنچاؤں گے مجھے درد بھی نہیں دو گے میں نے کہا رافیہ میں تمہیں کبھی بھی کوئی درد نہیں دوں گا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی میں ہمیشہ تمہیں بہت ہی پیار سے رکھوں گا اب وہ میرے اوپر یقین کرنے لگی تھی دھیرے دھیرے ہماری شادی کو پانچ دن گزر چکے تھے رافیہ مجھ سے دھیرے دھیرے اب باتیں بھی کرنے لگی تھی لیکن اس کی باتوں میں وہی معصومیت ہوتی تھی میں اس کا بہت خیار رکھتا تھا اس کی ساری باتیں مانتا روز اس کے لئے چوکلٹ اور آئیس کم لے کر آتا اب رافیہ مجھ سے خوش رہنے لگی تھی میری ساری باتیں مانتی تھی میری ماں کا دل بھی اس کی معصوم حرکتوں سے پگل گیا تھا وہ بھی رافیہ کا بہت خیار رکھتی تھی میری بہنوں کے ساتھ وہ کافی گل مل گئی تھی میرے گھر کا مہور رافیہ کو بہت پسند آیا تھا اب تو وہ اپنے گھر بھی جانا پسند نہیں کرتی تھی رات کو بھی وہ ہمیشہ میرے بیٹ پر میرے ساتھ لگ کر ہی سوتی تھی کیونکہ وہ بہت جلتی ڈر جایا کرتی تھی لیکن اب مجھ رافیہ کے چھونے پر کوئی بھی احساس نہیں جاکتے تھے شاید میری اندر کی حوث ختم ہو گئی تھی میں اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح اپنے واہوں میں سنبھال کر اس کے سر کو سہلاتے ہوئے صلاح دیتا تھا اور جب وہ سو جاتی تو اس کے سر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکال کر میں بھی سو جاتا تھا لیکن ایک بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی جب میں سوچتا ہوں کہ رافیہ کے ساتھ جب بھی مجھے اس بات کا خیال آتا ہے میرا دل بے چین ہو جاتا تھا کیونکہ بوس کے ساتھ میری یہی بات ہوئی تھی کہ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں اسے چھوڑ دوں کا لیکن اب میرا دل اس کو چھوڑنے کا نہیں کرتا تھا رافیہ میرے دل کی دھڑکنوں میں بسنے لگی تھی میرے خون میں زنگی بن کر دورنے لگی تھی میں اسے کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بوس سے بات کروں گا کہ رافیہ میری بیوی بن کر رہی گی اور جب میں نے اگلے دن بوس سے بات کی تو وہ بہت حیران ہوئے تھے کہنے لگی عرفان یہ تو بہت ہی اچھی اور خوشی کی بات ہے میں نے تو یہ سوچ کر یہ کونٹریکٹ میریج والی بات کی تھی کہ کوئی بھی غیرت مند لڑکا کبھی بھی ایسے لڑکی سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا جو پہلے سے ہی اپنی عزت گواہ چکی ہو اور تم سب سچائے جانتے ہیں میں بھی رافیہ کو ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ رکھنے کے لئے تیار ہو یہ تو میرے لئے بہت ہی بڑی خوشی کی بات ہے تمہارے یہ حسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا میرے بوس کو نہیں بتایا تھا کہ رافیہ کی حصد خراب کرنے والا میں ہی انسان تھا اور میں پوری زندگی اس باق اپنے دل میں ہی راست بنا کر رکھنا چاہتا تھا میں بہت ہی ریلیکس ہو کر گھر آ چکا تھا پہلی بار میں نے رافیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر اس کو محسوس کیا تھا کہ رافیہ اب صرف میری ہے مجھ سے کہیں بھی دور جانے والی نہیں تھی رافیہ کہنے لگی کیا بات ہے ایڈفان آج آپ مجھے اس طرح گلے کیوں لگا رہے ہیں میرے کہا کیونکہ آج مجھے تم پر بہت پیار آ رہا ہے آج میں تمہیں آئس کریم کھلانے باہر لے جاؤں گا رافیہ خوشی سے چہکنے لگی اور فوراں ہی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گی تھی وقت دیرے دیرے گزرتا جا رہا تھا دوائیوں سے اور میری محبت سے رافیہ پر بہت اثر پڑا تھا رافیہ دیرے دیرے ٹھیک ہونے لگی تھی اور کچھ ہی مینوں میں اس کی حالت ایک دم ٹھیک ہو گئی تھی اور اس رات بھی میں رافیہ کو اپنے ساتھ لگائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا جہ مجھے اپنی گردن پر رافیہ کے ہونٹ محسوس ہوئے تھے میں اگدم سے چون کیا تھا میں نے اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں نشہ اترا ہوا تھا میں نے کہا کیا ہو گیا ہے وہ کہنے لگی کچھ نہیں بس مجھے تم پر بہت پیار آ رہا تھا تو میں نے تمہیں پیار کر لیا یہ کہتے ہیں اس نے مجھے پھر سے چومنا شروع کر دیا تھا رافیہ کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے بھی اچانا کی رافیہ کو اپنے باہوں میں کس کر سمیٹ لیا تھا رافیہ کی مرسی میں سمجھ چکا تھا آج کی رات ہماری خوشیوں بھری رات تھی ہمارے شادی شدہ زندگی کی نئی شروعات تھے اور آنے والی زندگی بس خوشیوں سے بھری تھی جہاں گم کے سائے بھی نہیں تھے